یہ دنیا کے قیمتی ترین پتھر ہیں ان کو میری سٹون کہا جاتا ہے یہ قیمتی پتھر چوری بھی ہو گئے تھے اور اس مقام کو بھی دیکھئے گا جہاں میرے پیارے پیغمبر کے قدموں نے اس فرش کو چھوا ہے اور جہاں جبرائیلِ امین کی امامت میں دو دفعہ پیارے پیغمبر نے یہ نماز ادا کی ہے اسلام علیکم ناظرین اکرام آج آپ کو بیت اللہ شریف کے متعلق ایک اہم ترین راز سے آگاہ کرنا ہے یہ وہ راز ہے جو کئی دفعہ بیت اللہ جانے والے بھی اکثر لوگ نہیں جانتے اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ بیت اللہ کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں دو دفعہ جبرائیلِ امین تشریف لائے اور جہاں انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی دو دن امامت فرمائی اور آپ کو بتایا کہ نمازوں کے اوقات کیا ہوتے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے تو آپ ان آٹھ پتھروں کے متعلق جانئے جو بیت اللہ کی ایک جو نیچے کی طرف منڈیر سی بنی ہو شاوران اسے کہتے ہیں وہاں پر نصب ہیں یہ دنیا کے قیمتی ترین پتھر ہیں ان کو میری سٹون کہا جاتا ہے اور یہ ابو جعفر منصور جو مسلمانوں کے دوسرے عباسی خلیفہ تھے ان کے دور میں جب بیت اللہ کی توسیح کی گئی تو یہ پتھر لگائے گئے لیکن یہ پتھر ٹھیک جس جگہ آپ کو بیت اللہ کے دروازے کے دائیں طرف اس وقت نظ پتھر آتے ہیں ان کا اصل مقام یہ نہیں تھا ان کا اصل مقام المیجن تھا میجن ایک گھڑے کو کہتے ہیں تو بیت اللہ کی اسی جگہ نیچلی طرف کو میجن کہا جاتا ہے اصل میں بڑا عرصہ بہت سے لوگ جو پرانے لوگ تاریخ سے شناسائی رکھتے ہیں واقفیت رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ جیسا کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام کے محقق مہید دین الحاشمی نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ یہاں جہاں شاوران پر اس وقت قیمتی پتھر نصب ہیں ان کے ٹھیک نیچلی جگہ پر ایک گھڑا ہوتا تھا اس کو المیجن کہا کرتے تھے اور پھر ہوا یہ کہ ابھی کچھ سعودی حکومت کے دور میں 1377 ہجری میں اس گھڑے کو اس لیے بھر دیا گیا کہ چونکہ تواف کرنے والوں کی تعداد جب بڑھنے لگی تو لوگوں کو خلل پڑتا تھا تو لہٰذا اس کو بھی ہموار کر دیا گیا اس گھڑے کی بڑی تاریخی حیثیت ہے اور خاص طور پر وہ شیوخ الحدیث اور طلبہ حدیث جن کو حدیث سے شغف ہے وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مراج کے وقت نماز کا توفہ دیا گیا تو پھر اس نماز کی حید کیا ہوگی ترتیب کیا ہوگی کس طرح پڑھنا ہے یہ بتانے کے لیے نورانی فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل علیہ السلام دو دن تشریف لاتے رہے ایک دن آپ کے انہوں نے اول وقت میں نماز پڑھائی یعنی نماز کا ابتدائی ہر نماز کا ابتدائی وقت بتایا اور دوسرے دن انتہائے وقت پہ نماز پڑھائی تو وہ بیت اللہ میں کون سا مقام تھا یہی المیجن کا مقام تھا جس کو گھڑے کی وجہ سے میجن اصل میں کہتے ہیں آٹا گوندنے کے برتن کو تو چونکہ یہاں ایک گھڑا تھا اور یہ بھی تاریخی طور پر کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میماری فرمائی اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کی تو یہاں وہ گھڑا کھودا تھا جس میں وہ گھارہ وغیرہ بناتے تھے لیکن جو زیادہ تر سکہ بات اور صحیح بات ہے کہ یہ بات اپنے پایا ہے ثبوت کو نہیں پونٹی اس لیے کہ جن لوگوں نے اس پر غور کیا ہے اور بیت اللہ کی وہ تعمیر پڑھ رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں یہ کوئی گھارہ استعمال نہیں ہوا تھا بلکہ وہ پتھروں کے ساتھ تعمیر ہوئی تھی بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر محققین یہ جو حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ نے کہاں نماز پڑھی تھی تو یہ المیجن وہ جگہ ہے جہاں نبی کائنات کی جبرائیل امین نے امامت کروائی تھی ناظرین اکرام ایک اور دلچسپ بات آپ کو ان قیمتی پتھروں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بارہ سو تیرہ میں یہ قیمتی پتھر چوری بھی ہو گئے تھے اچھا جب چوری ہو گئے تو ظاہر ہے بیت اللہ ان پتھروں سے نہیں تھے وہاں یہ خالی تھا تو پھر ہوا یہ کہ تیرہ سو ستتر میں ایک شخص فوت ہوا جب وہ فوت ہوا تو اس کے ترکے میں اس کی ورا یہ پتھر ملے لہذا ان کو دوبارہ سے لا کر یہاں شاوران کے مقام پر نصف کر دیا گیا تو یہ وہ قیمتی ترین راز ہے خاص طور پر جب آپ بیت اللہ اللہ تعالی آپ کو لے جائے عمرے کے لیے حج کے لیے آپ زیارات کے لیے جب تشریف لے جائیں اور حاضری نصیب ہو جائے تو پھر ضرور اس مقام پر جا کے ضرور دیکھئے گا غور کیجئے گا ان پتھروں کو بھی دیکھئے گا اور اس مقام کو بھی دیکھئے گا جہاں میرے پیارے پیغمبر کے قدموں نے اس فرش کو چھوا ہے اور جہاں جبرائیل امین کی امامت میں دو دفعہ پیارے پیغمبر نے یہ نماز ادا کی ہے یا جو آپ کے پیارے جا چکے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس قیمتی ترین راز کو جان لیں اور اس مقام کی زیارت کر لیں اجازت دیجئے اللہ حافظ